جادو سارا کو جانتا ہوں جو چاہو سو پوچھو وہ تمنا پوری نہ ہو وہ تمنا ہی گیا ایک دفعہ آئیے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہم پیسے نہیں لیتے ہدیعہ لیتے ہیں کام پہلے ہدیعہ بعد میں یہ سارے اخباری اعلانات آپ نے سنے ہوں گے اور عمر ابن فاروق کہتے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں ابن خطا فرماتے ہیں جو جادو گر جادو گرنی نظر آئے اس کی گردن کو کٹ ڈالو کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ یہ جادو اتنا شیطانی اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ عبودی نے جادو کیا کئی ظالم نبی پہ ہونے والے اس جادو کا انکار کرتے ہیں لیکن صحیح بخاری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سحر رسول اللہ رجل من بنی زریق یقال لہو لبید بن الععصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زریق قبیلہ کالو بید نام کا یہودی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور یہاں پہ یہ نکتہ بھی یاد رکھئے دین کے سارے معاملات میں محمد کریم کی حفاظت کس نے کی؟ مالک عزیزہ وچھلہ روحانی اور دینی کے فیات میں اللہ نے اپنے نبی پر پہرے دیے نبی کی حفاظت فرمائی اس کے اس شیطانی جادو کا اثر آپ کی دنیاوی زندگی میں ہوا آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا اور وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا دنیاوی معاملات میں آپ کی دل کے اندر وسوسہ آتا حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس سے ہو آیا علاقہ آپ کسی کے پاس نہ گئے ہوتے دنیاوی معاملات میں آپ پر اثر ہوا وگر نہ دین کے معاملے میں روحانیت میں دین میں وحی میں اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بن جائے وہ کرے کیا قرآن سے اس کے علاج کرے آخہ نے فرمایا جہاں صورت بقرہ پڑی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے گھر میں داخل ہونے کے اذکار پڑھو گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھو کھانے کے وقت کی دعائیں یاد کرو بیوی کے قریب جانے کی دعائیں یاد کرو ایک ایک اذکار کو یاد کر کے اس پہ عمل کرو یہ اذکار آپ کے اور جادو کے درمیان ایک آر بن جائیں گے اور وگر نہ کسی کی طرف رجوع کرنا ہو تو رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو جس سے میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں دم کروانے کے لیے جا رہا ہوں یہ مواحد ہے یا مشرق ہے یہ بددی ہے یہ سنتی ہے اگر یہ اہل سنت ہے یہ مواحد ہے یہ سلفی عالم ہے جائے اس سے علاج کروائیے اور اگر وہ قادری صاحب ہیں نورانی صاحب ہیں قاسمی صاحب ہیں سو چھے فٹ سے سلام کرنیجئے آپ کی زندگی اس جادو کی وجہ سے اگر خراب ہو رہی ہے اس مشرق سے دم کروانے کے بعد آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی اس مشرق سے تعویز لینے کے بعد یا کیوں ٹیلی ویزن پہ اس تخارے والے مفتی بشیر قادری کو فون کرنے کے بعد اس کی باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب تو دنیا بگڑ رہی ہے پھر آخرت بھی بگڑ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بدنصیب کا ذکر کرتے ہوئے برات کے اعلان کر رہے ہیں فلیسہ منہ کی آواز سنا رہے ہیں وہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کے لئے کہانت کی جائے کہانت کرنے والا اور جس کے لئے کی جاتی ہے یہ دونوں ہم سے نہیں ہیں ان نجومیوں کا آپ سے تعلق نہیں یہ کہن یہ نجومی یہ غیردانی کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجومیوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں یہ منگھڑت باتیں کرنے والے یہ کچھ نہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ نجومی یہ کہن کچھ ایسی خبریں بھی دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جن فرشتوں سے باتیں اچک لیتے ہیں فرشتیں جب اترتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں اللہ کے کلام کی آپ اس میں ذکر کرتے ہیں یہ جن وہاں سے اچک کے بھاگتا ہے اپنے چلے کو عامل بابا کو بنگالی بابا کو آ کے نیچے بتاتا ہے یہ بنگالی بابا اس میں ایک سچ اور سو چھوٹ ملا کے پبلک میں مشہور کر دیتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتت ہوئی جنات کا شیاطین کا اس کلام کی اچھکنے پر بھی مبندی لگ گئی اب ان کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اٹکل پچو جھوٹ اپنے پاس سے ہوای فائر ہیں اپنے بات بنائی ہوئی من گھرد باتیں ہیں ان کے پاس جانے والے یہ ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں سنا ہوگا آپ نے دکھاؤ جی آپ کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں آپ کی ہاتھ کی لکیریں بول کے بتائے گا آپ کی اتنی شادی ہے ہوں گی آپ کی اتنی اولاد ہوگی آپ کا یہ کاروار ہوگا آپ کا فلا ہوگا یہ ساری باتیں یہ نجومیوں کی قاہلوں کی باتیں ہیں اب جو اس کی تصدیق کر دیں جو ان کی بات مان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس دن تک کاہن کی بات کی تصدیق کرنے والے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے اور آپ استخارے کا پرام سن لیجیے یہ غیب دانی کے دعوے دار کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے استخارے کے نام پہ کتنا شرک پیلاتے ہیں ٹیلی فون کال آتی ہے میں فلا ملک سے بول رہا یا فلا ملک سے بول رہی یہ سننے والا کراچی یا دبئی میں بیٹھا ہے کال کرنے والا انڈیا پاکستان سے کر رہا ہے کوئی قویت سے کر رہا ہے کوئی جدہ سے کر رہا ہے وہ کہتے جی میں فلا جگہ پہ دکان کھولنا چاہتا ہوں تو آپ استخارہ کر کے بتائیے میرا کام کیسا رہے گا بے باپوف استخارہ تو نے اللہ سے کرنا ہے یا اس نے تیرے لیے کرنا ہے وہ ایک کال سن کے ساری ہسٹری بتا دیتا ہے آپ کے لیے کاروبار ٹھیک رہے گا آپ کے لیے یہ خراب رہے گا آپ پر جادو ہے آپ پر ٹونا ہے آپ پر طویز ہے آپ پر بندش ہے یہ غیب دانی کی بات اس شیطان تک اس میں پہنچائی یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا یہ نجمی ہے یہ کہن ہے یہ جادوگر ہے یہ شیطان کا پجاری ہے اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آقا کا فرمان سنیے جو کسی کہن کے پاس گیا اس کی تصدیق کی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے محمد پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا اور یہ کہن یہ نجمی ان کا کاروبار ان کی کمائی کیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں ناہا عن ثمن قلب اللہ کے نبی نے کتے کی خیمت لینے سے بنا کیا و مہر البغی بدکار کی کمائی سے بنا کیا اور نجمی کی مکھائی شیرنی آمدنی سے منع کیا کہ یہ حرام ہے یہ گندی چیزیں ہیں نجمی کی کمائی حرام کی کمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفرہ بما انزلہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس نجمی کے پاس جائے یا کیو ٹی وی ٹیلی ویزن کے استخارے کو فون کر کے اپنی باتیں پوچھے اور پھر ان کی تصدیق کرے اس غیب دان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے پر اللہ کی طرف سے کیا لعنت برستی ہے یہ ایسے ہے جیسے اس میں محمد کی شریعت کا انکار کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لئے بدشگونی کی جائے آج کوٹھے تے کام بولنڈیا سی خیر نہیں آج رات اللو آ کر ہماری بیڑی پہ بیٹھا تھا اور بڑا چیخہ تھا کچھ ہونے والا ہے آج ہاتھ میں سے پیڑا بار بار گر رہا ہے کچھ ہونے والا ہے دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہونے والا ہے کوا کوٹھے پہ بول رہا ہے مہمان آنے والے ہیں شیخ صاحب سوٹکیس پکڑا باہر جا رہے ہیں سفر پہ اچانک مو لڑکا کے کرا دے بی بی گھنٹی کی ہو یا تو سید اللہ اور جانے لگے سو پتہ انہوں کی دوستان کالی بلی اگو لنگ گئی قربان جہاں تیرے ایمان تھے کالی بلی آگے سے مدرگی تو تیرے اندر اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا بلی کا ڈر ہے کہا جی بس 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 بلی گدر گئی بابا جی نے کہا تھا آمیل بابا بنگالی بابا صاحب نے یہ بلی اگو لنگ جویت اگو کتا آگے لگ بے گا بلی گدر جائے تو بس وہ قام ٹھیک نہیں یہ بدشگونی کبھی اللو سے کبھی بلی سے کبھی ماہ سفر سے یہ کرنے والے سے اللہ کے نبی برات کرتے ہیں کہتے ہیں جس کے لئے بدشگونی کی جائے جو بدشگونی لے یا اس کے لئے بدشگونی کی جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ کافروں کا طریقہ تھا کفار ایسے کیا کرتے تھے سفر سے پہلے پرندہ اڑاتے دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے سفر مبارک ہے دائیں طرف چلا گیا تو کہتے ہیں نہیں آج نہیں خیر صحابی کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ میں انہ کے نبی کے پاس آیا میں نے کہا آقا میں نیا نیا مسلمان ہوں میں نیا نیا مسلمان ہوں آقا ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں بدشگونی والوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تو ان کے پاس نہ جایا کر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک وہم ہے یہ تو ایک وہم ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کسی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رکنا نہیں چاہیے آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہو آپ اللہ سے دعا کر کے جاؤ اللہ سے مانگ کر جاؤ نماز پڑھ کے جاؤ خیر کی کام کر کے جاؤ صدقہ کر کے جاؤ جو عمر نہیں کرو دین کی اللہ پر بھلو